بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور مقدس نام سے جو بڑا رحمان اور نہایت رحم کرنے والا ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پہ قبض روح کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کبھی فرمایا کہ ملائکہ کی ایک جماعت ہے جو روح کو قبض کرتے ہیں ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ملک الموت ہیں جو قبض روح فرماتے ہیں ایک مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اللہ یتوفالانفوس کہ اللہ جو ہے وہی مارتا ہے اللہ ہی قبض روح کرتا ہے تو وہ کون ہے جن کی ملائکہ قبض روح کرتے ہیں اور وہ کون ہے جن کی ملک الموت قبض روح کرتے ہیں اور وہ کون ہے جن کی اللہ رب العزت بزاتے خود قبض روح فرماتا ہے آل رسول پیر سید خضر حسین چشتی صاحب کی کتاب ہے اور ہمارے برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں انہوں نے دو جلدوں میں کتاب لکھی ہے جو لاہور کے مطبع میں دادہ دربار کے پاس سے مل سکتی ہے اس میں صفحہ نمبر 326 پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صاحب روح البیان امام المحققین راس المفسرین زبدت العارفین قدوة عرباب الحقیقت والیقین شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنی تفسیر میں تفسیر روح المعانی جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر 114 مطبع کوئٹا میں وہ درج فرماتے ہیں وہاں سے یہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جیسا کہ روایت بیان کیا گیا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ کے پاس حضرت عزرائیل روح کو قبض کرنے کے لئے حاضر ہوئے تو آپ اس عمر پر راضی نہ ہوئیں کہ ملک الموت میری روح قبض کریں پس اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح مبارکہ کو خود قبض فرمایا جس ہستی پاک کی روح کو خود خداوند عالم قبض فرمائے اس کی شان اکدس کا قون اندازہ لگا سکتا ہے اور اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ سیدہ کی خواہشات کو رب العزت پورا فرماتا ہے اور آپ کی سب سے بڑی خواہش امت محمدیہ کی بخشش ہے بلکہ میں یوں کہوں کہ جیسے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا إِنَّ شَاءَ اللَّهِ آپ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے تو یہ سیدہ کی وہ ذات ہے فَقَبَضَ اللَّهُ رُوحَا ڈائریکٹ اللہ نے بغیر کسی واسطے کے جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہ کی روحِ فرسوگ و قبض فرمایا پروردگارہ باستہ محمد و آلِ محمد علیہ السلام کا ہمیں صحیح معنی میں عصوہِ حسنہِ محمد و آلِ محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں معرفتِ محمد و آلِ محمد سے سرفراز فرما اللہمہ صل على محمد و آلِ محمد و عجل فرجہ